بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس افیشن میں ایجی درہا کی جانب سے سب بھائیوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج بھنگا ہیات کا علاقہ ہے چھوٹا سا گوہ ہے اس کے ساتھ وہاں پر انڈریو شپیشل بھائی قربان فرید نے کیا ہے میں ان کا تہدر سے شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے قربانی کے بچڑے کے حوالے سے انفارمیشن لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں قربان فرید اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ازر بھائی نہیں ہے تو ازر بھائی جو ہے وہ کچھ مسروفیات کی وجہ سے اس فارم پہ نہیں آسکے تو آج میں بھائی کے ساتھ ویڈیو کرتا ہوں یہ دراصل میرا ہی فارم ہے اور ان کی دیکھ بار میرے چھوٹے بھائی کرتے ہیں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس جو جانوار ہیں وہ سائیوال کے بھی ہیں پیور سائیوال بھی ہیں اس میں کراس بھی ہیں دیسی بھی ہیں باول نگری بھی ہیں تو اس ان میں جو ہم سب سے پہلے جو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کی جو خریدداری ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کی ہے کیونکہ جانوار کی جب آپ خریدداری ایک اچھی طرح سے کریں گے تو آپ ان کی پھر آگے گروت بھی اچھی ہوگی اور آپ کو وہ پرافٹ بھی اچھی دیں گے تو یہ ہمارا شوق بھی ہے اور ایک جو تجربہ بھی ہے پہلا یہ ہمارے پہلا سال ہے تو اب اس تجربے پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو یہ صرف شوق کی رہتا ہے یا ہمارا یہ بزنس میں کنورٹ ہوگا تو اس میں پہلے سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ سامنے والا بچڑا کھڑا ہے یہ ہماری خرید ہے یہ کتنی کی خرید ہے یہ ساٹھ کی خرید ہے اور یہ کون سی نسل کا ہے یہ سائی وال کراس ہے یہ تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیں یہ آپ دیکھ لیں اور اس کو آپ کے پاس کتنا عرصہ ہوگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھ ماہ میں ساٹھ زار کی خرید ہے اور چھ ماہ کے بعد یہ اس کی پروش آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی پروش کی ہے انہوں نے اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سائی وال کراس میں مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا عمدر اس نے اچھی پروش کی ہوئی ہے تو یہ اس کی خرید کتنی ہے یہ پچاسی کا ہے پچاسی کی خرید کی ہوئی ہے اور آگے آپ اس کے چھ ماہ کے بعد آپ خود اس کی جو پرائز لگا لیں یہ کتنی کا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس پیور سائی وال کا جو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پیور سائی وال ہے ماشاءاللہ تو یہ ابھی ابھی لے کے آئے ہم اس کو ہمارے پاس ابھی تکبرن کوئی بیس دن ہوئے ہیں اس سے زیادہ ٹائم نے بیس دن ہوئے ہیں تو یہ ہماری خرید جو پچانوے کی خرید ہے تو اب اس کی ہم کہا رہے ہیں دیکھتے ہیں قربانی تک یہ جو دندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ابھی تک یہ کھیرا ہے تو اگر یہ دندہ ہو گیا تو پھر تو قربانی پہ چلا جائے گا نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے سال اس کی اچھی پروش کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ماشاءاللہ یہ ہماری خرید ہے ایک پندرہ کی تو اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے پاس یہ تین ماہ ہو گیا ہے اس کو تو ماشاءاللہ اس نے جب مجھے اچھی طرح یاد جا میں گھر پہلی دفعہ آیا تھا تو اس کے بلکل یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کہا یہ کہاں سے لے کے آگئے ہو کہ تو آپ کو نہیں پتا بھائی ہے ہم بلکل چیز ہو سمجھ کے لے کے آئے ہیں تو ماشاءاللہ اس کی جو بڑی اچھی پروش کی ہے انہوں نے تو یہ میں آپ کو ایک دفعہ سار جانور دکھا دوں اس کے بعد بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا چیز ان کو کھلاتے ہیں اور ان کو کس طرح لے کے چاہ رہے ہیں اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھائی یہ کونسا ہے یہ سائی وال ہے یہ بھی سائی وال کا ہے پیور سائی وال تو نہیں نا پیور سائی وال ہے یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں ان کی ماشاءاللہ پروش اچھی انہوں نے کی ہوئی ہے تو وہ آپ سوچ رہے ہوں کہ کونسی انہوں نے ایسی چیزیں کھلائیں جو ماشاءاللہ تنے موٹے تازے ہیں تو یہ بھائی سے ضرور پوچھیں گے اس کی خرید کتنی ہے یہ بھی پچاسی کا ہے وہ پہلے والا بھی پچاسی کھا تھا اور یہ دیکھیں گول مٹول سا ماشاءاللہ بڑی اچھی پروش اس کی بھی یہ کونسی نسل کا ہے یہ بھی سائی وال ہے اور اس کا جو ہے یہ کتنے میں آیا تھا یہ بھی ساٹھ کا ہے تھا تو اس کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے پاس یہ بھی چھے تکیبن چھے ماہ ہو گیا ان کو اپنے پاس ساٹھ کا لے کے ہیں اور چھے ماہ کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا پیارا بچھ رہا ہے یہ بھی اور اس کے بعد ہمارے پاس آگے یہ بڑا خوبصورت جانوار کھڑا ہے تو یہ کونسی نسل کا ہے یہ سائی والکراس ہے ماشاءاللہ تو یہ کتنے کا ہے تھا یہ گھر کا ہی تھا گھر میں جو گائے کا بچھ رہا تھا اس کی پروش کی ہے ماشاءاللہ تو یہ کتنے ماہ کے تھے یہ بڑا ستیس ماہ کا ہے تو یہ جو دانت میں کیا ہے کھیرا ہے ابھی تک یہ کھیرا ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں آگے تو یہ کونسی نسل کا ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سا جانوار یہ سائی والکراس ہے اور یہ اس کی خرید کیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ ساٹھ میں ہے تو دانت میں کیا یہ دندہ ہے دندہ ہے اچھا تو یہ سارے جانوار میں نے ماشاءاللہ آپ کو دکھا دی ہیں بڑے خوبصورت جانوار ہیں موٹے تازے ہیں تو یہ کارپے بھی ابھی انہوں نے پہلا سال ان کو یہ پہلا سال ہی ہے نا پہلا سال انہوں نے یہ شوق کیا ہے تو ان کا آگے ارادہ بڑا پکتے ارادے ان کے اللہ پاک ان کی محنت پہ رانگل ڈالے تو یہ چیزیں جو آگے لے کے بڑے فارم بنانا چاہتے ہیں تو یہ پہلا سال جائے یہ تجربہ کر رہے ہیں تو اب ان سے پوچھتے ہیں ان کے پہلے سال میں ان کا تجربہ کیسا رہا اور ان کے کیا لگتا ہے کہ یہ کتنے میں خرید ہوں گے آگے خرید تو ان کے آگے جا کتنے یہ فروخت ہوں گے تو اب یہ ان کی پروش میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھائی سے بات کرتے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ ان کی آپ خراک جو ہے ان کو کون کون سی چیزیں ڈار رہے ہیں خراک مکی گندم اور تیل تل بغیرہ بھی یہ سکی روٹی جو ہے نا وہ ڈار رہے ہیں اس میں اور مکی اور یہ بندہ آپ گھر میں تیار کرتے ہیں ہاں گھر میں ماشرلہ یہ مطلب کہیں سے یہ چیزیں لیتے ہیں یہ خود جو ہیں تجربہ کر رہے ہیں گھر میں یہ بندہ تیار کرتے ہیں اور اس میں چوکر بغیرہ بھی آپ ڈالتے ہیں اس میں آپ مکی گندم چاول اور اس میں تیل وغیرہ بھی دیتے ہیں اور جو کوڑی کھال ہوتی ہے یا آپ جو ہے سرسوں کا سرسوں کہہ لیں یا اس کی کھل جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں اور ان کا طریقہ کیا طریقہ کس طرح آپ ڈالتے ہیں ان کو عام کی دعا کی بھو میں جو نا یہ جو تیتوری ہوتی ہے بھوسہ جو ہوتا ہے گندم کا اس میں جو نا روٹی اور جو مکی جو بھی بندہ یہ تیار کرتے ہیں اس کو پہلے بھگو کے بالٹی میں اور اس کے بعد اس کو جو نا اچھی طرح مکس کر کے اس کے بعد یہ جو توری ہے اس میں وہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کی ایک طرح سے اس کا مکسچر بنا کے وہ ان کے آگے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہ شام کے وقت جو ہے پھر ان کے آگے جو سبز چارہ ہے یہ بھائی آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہ سبز چارہ بھی ان کے جو نا ڈالتے ہیں صرف اس میں کوئی چیز اور مکس نہیں کھاتے صرف سبز چارہ ہی ہوتا ہے تو ان کی ویکسینیشن بھی آپ کرواتے ہیں وہ کب کروائی آپ نے تین ماہ ہو گئے تین ماہ ہو گئے ان کی ویکسینیشن ہوتی رہتی تا کہ یہ جو ان کے اندر جو پیسو وغیرہ کوئی بھی جرہ سیم ان کے جو نا وہ نہ لگ جائے تو ان کی ویکسینیشن اور اس کے بعد جو ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے بڑا فارم کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی بتائیے گا آپ کو جو چیزیں مس ہو گئی ہیں یا جو سوال میں ان سے نہیں کر سکا وہ مجھے بتائیے گا کہ یہ فلان چیز مس ہے اس میں کیا کرنا چاہیے اور بھائی کا تجربہ آپ کو کیسا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا اور جانوار مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی بتائیے گا کہ یہ کومیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جانوار کیسے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی مشورہ چاہیے یا اگر آپ ہمیں مشورہ دینا چاہیں تو آپ کی بڑی مربانی ہوگی تو ابھی مجھے اجازت دیجئے قربان فرید اللہ حافظ